یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا راشد مفتاہی چینل کو سننا کیسا اصل میں کیا ہے لوگ اس لئے کنفیوز ہیں کہ وہ بندہ سننی ہے یا نہیں ہے اس لئے کیونکہ ان کے ترکی ہوتے ہیں لوگوں کے باتیں تو اس کے اندر اچھی بتایا جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ جیسا کہ نام سے ظاہر مفتاہی ظاہر کے ندوہ کے اسکول سے پڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے سرنے متعقاس میں وغیرہ تو سننا نہ سننا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کس فیملی سے آتے ہیں بیک گراؤنڈ آپ کا اہل سنت کا ہی رہا ہوگا اور ابھی آپ کے کیا آقائدیں تو ظاہر ہے کہ اہل سنت یا سننی تو نہیں ہے بندہ یہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایسا شخص ہوگا کہ وہ میٹھی بات ہے آپ کو ہمیشہ کرتب ملے گا لیکن پوائنٹ والی بات کبھی نہیں کرے گا کہ معاملہ کیا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں خود سرکار نے فرمایا بد مذہبوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہ جو بہتر ہوں گے ان کی کچھ علامتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ باتیں بظاہر اچھی کریں گے اور آپ کو ان کو دیکھ کر یہ لگے گا کہ ہم ان کے مقابلے میں کوئی بھی عمل نہیں کرتے یعنی اتنی زیادہ وہ اچھی اور میٹھی باتیں کریں گے اور ان کا حال آگے حدیث میں فرمایا کہ حال ایسا ہوگا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے کہ تیر تو کمان میں لوٹ آئے گا لیکن یہ لوگ دین میں نہیں لوٹیں گے تو اہل سنت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے یعنی سننی نہیں ہے اب آپ کو سننا یعنی سننا یہ آپ دیکھ لیں کیونکہ جو یہ تھیوری ہوتی ہے نا لوگوں کی کہ سب ایک ہو جائیں آپس میں ایک دوسرے کو یہ نہ کہیں وہ نہ کہیں اور یہ تو ساری اتنی اچھے اچھی باتیں اور ایک انسانیت والی باتیں تو آستھا ٹی وی پر بھی آپ کو سننے کے لیے مل جائیں گے اور بہت سارے اسکون والے بھی بہت سی ایسی کومن باتیں بتاتے ہیں جو انسانیت کے مندے نظر اچھی ہیں تو فقط ان باتوں کے اوپر جج نہیں ہو سکتا کسی شخص کا اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہی سوچ آپ کو جو ہے نا وہ فورورڈ کرے گا کہیں نہ کہیں ان کی اس باتوں کے اندر کچھ پوائنٹ ایسے آ ہی جاتے ہوں گے جو آپ کے عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہوتے ہیں اور آپ ان کو سنتے سنتے سن لیتے ہیں اس لئے بڑوں نے کہا ہے کہ کسی بھی بددین بدمذہب کو سننا نہیں چاہیے جو عقیدوں کے اندر بلکل ٹنہ ٹن ایک نمبر نہ ہو اور بیان کرنے میں اس کو شرم آتی ہو یعنی اپنے عقیدے بیان کرنے میں یا اپنے مسلک کو بیان کرنے وہ مسلک کو یا پھر ہر کلمہ پڑھنے والے کوئی ایک سمجھتا ہو چاہے وہ شیعہ ہو کادیانی ہو وہاں بھی ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ خود گمراہ ہے چاہے وہ راشد مفتاہی ہو یا اس کے جیسا کوئی اور شخص ہو کہ جو ہر کلمہ گو کو مسلمان جانتا ہو حالانکہ ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا نہیں ہے اس کا قرآن انکار کرتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا اور یہ بھی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں اس کا بھی قرآن اقرار کرتا ہے اور برے کو برا کہنے کا بھی قرآن جو ہے نا وہ سکھاتا ہے منافق کو منافق کہنا حرامی کو حرامی کہنا برے کو برا کہنا اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی جو برائیاں ہیں ان کے نام لے لے کر جو لوگوں کو اصلاح کے طور پر بتایا گیا ہے کہ جس کے اندر یہ برائیاں ان سے پریز رکھنا چاہیے تو ایسا شک جو یہ سمجھتا ہو کہ مطلب یہ بلکہ سرکار کی تو زبان ہے کہ امت کے اندر جو ہے نا وہ تہتر فرقوں کے اندر لوگ بڑھ جائیں گے جس میں سے ایک ہی جو سواد آزم ہوگی اہل سنت کی جو بڑی جماعت ہوگی اس کو چھوڑ کے جو اس میں سے نکلیں گے بہتر وہ سارے کے سارے جہنم کے ہوں گے اب کوئی اس کے اندر آ کے اپنی رائے لگانے لگے کہ نہیں سب ایک ہو جائیں یا کسی کو برا مت کہو سب ایک ہو جائیں گے یا ایک ہو جانا چاہیے یہ تو اللہ تعالی فیصلہ کرے گا تو کچھ اصول تو ہے نا قرآن حدیث کے اندر خود اللہ تعالی ہی نے بتا دیا کہ منافق کی یہ علامتیں بددین بدنزب کی یہ علامتیں پھر بھی اگر بندہ یہ سوچے کہ نہیں سارے فیصلہ اللہ تعالی کرے گا تو پھر کسی کو مشرق بھی نہیں کہہ سکتے کافر بھی نہیں کہہ سکتے جب فیصلہ اللہ ہی کو کرنا ہے تو اللہ تعالی نے قرآن جو ہے نا مکمل علم اس کے اندر رکھا اور پھر لوگوں کو عقل بھی دیئے سمجھنے کے لیے ان کی نشانییں جو بتائی ہیں ان سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے اور بچا اسی صورت میں جائے گا کہ جب بندے سے پوری طرح پریز گیا جائے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ حدیث پہ بھی عمل کر لیں گے کہ بد مذہبوں سے دوری اختیار کریں گے اور پھر بد مذہبوں کے آپ چینل سنیں گے بھی تو ایسا نہیں ہو سکتا تو اگرچہ باتیں اچھیوں اچھی باتوں جو کو فرق نہیں پڑتا اچھی باتیں آپ کو اور بھی جگہ پہ سننی چینل پہ مل جائیں گی تو اس طریقے کے چینل جو ہے نا جن کے عقیدوں میں ڈاما ڈول والا معاملہ اور لوگوں کو لبھانے والی صرف ویو پانے کے لیے ویڈیو اس کے اوپر بنائی جاتی ہیں چینل پہ کوئی ایسا ویڈیو نہیں ہوتی امپورٹنٹ بلکہ جو ماحول چل رہا ہوتا ہے کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس میں ویو آ جائیں گے تو ایٹ چلیں گے تو پیسے آ جائیں گے اور پبلک کو گین کرنے کے لیے سب باتیں کہی جاتی ہیں اور یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم سننی نہیں ہیں یا ہم وہابی ہیں یا دیوبندی ہیں وہ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ اس سے ویو پر فرق پڑھتا ہے سبسکرائبر چھوڑ کے چلے جائیں گے کیونکہ جیسا لوگ پسند کرتے ہیں اسکولر آج کل وہی بولنا چاہتا ہے کہ لوگوں کو برا نہیں لگنا چاہیے اور جو میرے سبسکرائبر ہوں گے اگر وہ جان لیں گے کہ میں دیوبندی ہوں تو بریلوی چھوڑ کے چلے جائیں گے اگر وہ جان لیں گے میں بریلوی ہوں تو وہابی لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اس اعتبار سے اس طریقے کہ مفتاحی چینل جیسے بندے کبھی اپنی اصلیت جو انہیں ایکسپوز کرتے نہیں ہیں کہ ہم اصل میں کون ہیں وہ ہمیشہ جیسا قاسمی کرتا ہے ویسی ہمیشہ ڈھکی چھوپی باتیں کہ سب ایک ہو جاؤ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اچھائی فیلاؤ اچھے کام کرو زنتیں عام کرو یہ عام کرو نیکی کی دعوت دو یہ سب کومنسی بات ہیں اور ہر فرقے والا کرتا ہے قادیانی بھی یہی اگر کہنے لگے کہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں اچھائی فیلاؤ رہا ہوں تو قادیانی کو مسلمان تھوڑی نہ مان لیں گے اور اس طریقے کہ جو گمراہ والے لوگ ہیں نا یہ آپ کو on the spot چینل پہ تو نہیں بولتے لیکن ان کو خود بھی اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں ان کا تعلق بھی کس فرقے سے لیکن ان کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے چینل پہ کہ یہ کھل کے نہیں بول سکتے کہ ہم وہ وہاں بھی ہیں یا ہم دیوبندی ہیں انہوں صرف یہ بولنے میں ان کے ویور یا سبسکرائبر کم ہونے کا ان کو خوف رہتا ہے اور ویڈیو بھی صرف ویو گین کرنے اس طریقے کے لیے بنائی جاتی ہیں اس لئے ایسے چینل سے بچنا چاہیے اہل سنت والے لوگوں کو اس طریقے کے چینل کو دیکھنے سے اس طریقے کی ویڈیو دیکھنے سے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا